موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دینگر میں ہوں آپ کے ساتھ ایک طرح اٹھا اور چلیں نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی سرکھیوں پر جمو کشمیر کے پولواما میں سینہ فمیلی کامیابی لشکرے تیبا سے جڑے آتنکی کو کیا گرفتار مکتار ابباس نکوی نے کانگریس پارٹی پر کیا کٹاکش کہا کانگریس کر رہی ہے راجنیتک سنکر کی سنامی کا سامنا کانگریس کی ورش نیتا دگو جائے سنگھ نے جانی مکہ منتری ارشو گہلوت کی کشل شیم کئی راجنیتک مددوں پر کری چرچہ چکت سمنتری ڈاکٹر اگو شرمانے کی لوگوں سے رکھدان کرنے کی اپیل کہا رکھدان سے بچائی جا سکتی ہے کسی کی جان جمہ کشمیر میں پولوانا پولیس اور سرکشکرمیوں نے ایک آتنکی کو گرفتار کر لیا ہے یہ آتنکی لشکر تیبا سنگٹھن سے جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے گرفتار کیا گیا آتنکی نکلورا کا رہنے والا ہے اور اس کا نام شمیم صوفی ہے وہیں اس دوران سرکشبلوں نے ہتیار اور گولا باروت صحیت اپدیجنک سامگری برامت کی ہے وہیں جمہ کشمیر کے شوپیاں میں آج سبھے آتنکیوں اور سرکشبلوں کے بیچ مٹبیڑ میں دو دہشتگرد مارے گئے کیندر منتری مکتار عباس نکوی نے کانگریس پر کٹکش کیا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ پریوار نے پنجے کو اپنی نیجی سمپتی بنانے کی کوشش میں پارٹی کو پنگو بنا دیا ہے نکوی نے کہا کہ پریوار نے ستہ کے سوارت کے لیے پارٹی کو برباد کر دیا ہے اس کے ساتھ مکتار عباس نکوی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مجبوت وپکش ہو نہ کی اپوادو اور اسمجز سے بھرا ہو ایک طرف کانگریس راجنیتک سنکٹ کی سنامی کا سامنا کر رہی ہے تو دوسری طرف وہ ہتاشا سامنتی شکتی کا شکار ہے پنجاب کانگریس کے گھمہ سان کے بیچ پنجاب پربھاری حریش راوت نے کیپٹن امریندہ سنگھ پر نشانہ سادہ ہے راوت نے کہا کہ ہال ہی کہ کیپٹن کے بیان ایسے ہیں جیسے وہ کسی دباؤ میں ہیں راوت نے کہا کہ کیپٹن کسان ویرودی بھاجپا کے مددگار نہ بنے یہ سمیہ سونیا گاندھی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے راوت نے کہا کہ ان ریپورٹوں میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ کیپٹن امریندہ سنگھ کا پنجاب کانگریس دوارہ اپمان کیا گیا تھا راوت نے کہا کہ ویدھائک دل کی بیٹھک سوچ سمجھ کر بلائی گئی تھی کیپٹن نے کہا کہ وہ بیٹھک میں نہیں آئیں گے کانگریس پارٹی نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ کیپٹن امریندہ سنگھ کے سممان کے لیے اور دو ہزار بائیس ویدھان سبح چناؤ میں پارٹی کی سمبھاؤنوں کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے کانگریس پارٹی میں چل رہے گھماسان کو لے کر شیف سینہ نے تنج کسا ہے اپنے مک پتر سامنا میں شیف سینہ نے لکھا ہے کہ آلہ کمان کو لے کر بنا سنشے ہی کانگریس کے پتن کا کارن ہے اس کا اثر پنجاب میں دیکھنے کو مل چکا ہے اس لئے پارٹی کو ایک ستھائی ادھیاکش کی ضرورت ہے کانگریس سمائے ایک بیمار پارٹی بن گئی ہے اس کے علاج کی ضرورت ہے ادھر تھاکری نے کہا کہ کانگریس میں کئی یوہ پرنکالک ادھیاکش کی مانگ کر رہے ہیں ان کی مانگ غلط نہیں ہے کیونکہ جیسے بینا سر والے شریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ویسے ہی بینا ادھیاکش والی پارٹی بھی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی برکار پر جمکر نشانہ سادہ وہیں پی سی سی کے بعد ڈگو جے سنگ نے مکہ منتری اشو گہلوت سے بھی ملاقات کر ان کی کوشل شیم جانی اور کئی راجنیتک مسئلوں پر چرچہ کی جائپور میں راشتری سویچک رکتدان شیور کے موقع پر بلڈ ڈونر کو سمانت کیا گیا اس موقع پر چکت سمنتری رگو شرمہ نے لوگوں سے رکتدان کرنے کی اپیل کی ڈاکٹر رگو شرمہ نے کہا کہ آم جن میں رکتدان کے پرتی جگرکتہ کی آوشکتہ کورونا کے اس دور میں اور بھی ادھک محسوس کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ رکتدان کو لے کر آم جن میں بھی کئی بھرانتیاں ہیں جنہیں دور کرنے کی آوشکتہ ہے رکتدان کر نہ کیول کسی کی زندگی بچائی جا سکتی ہے بلکہ کئی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے انہوں نے یوہ ورک سے ادھک سے ادھک رکتدان کرنے کا آوان کیا اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پردیش میں انیمیا کو پوشن جیسے روگوں سے لڑنے کے لیے بھی سرکار کی اور سے کئی کارکرم سنچالت کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رکتدان کو بڑھاوا دینے کے لیے ورطمان سرکار کی اور سے دو سو یونٹ رکت سنگران کی شمطہ والی چودہ وین کا بھی سنچالن کیا جا رہا ہے ان کی مدد سے پردیش کے دور دراج کے شیطروں میں رکتدان شیویروں کا سفل آیوجن کیا جا رہا ہے ہسٹری شیٹر آجے یادو ہتیا کان پرکرن میں پولیس نے دو بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے ڈی سی بی ویسٹ ریچہ تومر نے پی سی کر بتایا کہ آروپی پاون اور جیپال کو پکڑ لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ادھائپور اور جیپور میں کئی ستھانوں پر دبش دی تب جا کر دونوں آروپی پولیس کے ہتے چڑے پولیس نے بتایا کہ آپ سی رنجش میں آجے یادو کی ہتیا ہوئی تھی اب پولیس انہیں بدماشوں کی تلاش میں دبش دے رہی ہے یہ 29 تاریک کی رات کی گھٹنا ہے 60 فٹ روڈ پہ ایک آشا جویلرز کر کے جویلری کی شوپ ہے وہاں سے دو بھائی ایک بائیک پر اپنا پورا سونا اور چاندی کا سمان بیگ میں ڈال کے جا رہے تھے اور پیچھے سے ایک گاڑی نے آ کر ان کو روکا اور ان کا بیگ چھین کر چلے گئے اس پوری گھٹنا کو لے کے ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے سی سی ٹی فٹیج خنگالے جا رہے ہیں وہاں کا بی ٹی ایس اٹھایا جا رہا ہے ایسی گھٹنا سے پول یوزولی ریکی کی جاتی ہے پہلے اور ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان سبھی بندوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے ناغور پولیس دوارہ جالی نوٹ گیروہ کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے آروپی کے پاس سے ایک لاکھ ستانوے ہزار روپے کے جالی نوٹ بھی برامت کیے گئے ہیں ناغور جیلا پولیس ادیشک بھیجیت سنگھ نے آج ڈیڈوانا میں میڈیا کے سامنے پورے ماملے کا کھلاسہ کیا ناغور ایس پی نے بتایا کہ ڈیڈوانا کے پاس روک کر تلاشی لی گئی تو بھارتی جالی مدرہ کے دو دو ہزار روپیے کے 38 نوٹ تتھا 5500 روپیے کے 242 نوٹ ملے ہیں کل ایک لاکھ ستانوے ہزار کے جالی نوٹ پکڑے گئے ہیں اس ٹیم کا سپر ویڈن ایڈیشنل صاحب ڈیڈوانا کر رہے تھے اور اس میں جیسے ہی پولیس کے پاس خبر آئی کہ نکلی نوٹ پولیس کے ہاتھ لگا تو اس کے بعد اس میں جو ہے گہرتہ سے جہاچ کی گئی جہاچ کرنے پہ پتا چلا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کی نکلی نوٹ کا کام کر رہے ہیں یہ کم دام میں بہار سے جو ہے نکلی نوٹ ایک نیٹورک کے طرح خرید کر لاتے ہیں اور اس کو پھر یہ الگ الگ بیپاریوں کو بیو سہے والوں کو نکلی نوٹ دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ کیش میں جو پیمنٹ اپنے کام والوں کو کرتے ہیں اس میں کر سکے روز مرہ کی ضرورتوں کے لیے جو لیبر ہے جو کرمچاری ہے ان کے وہ لوگ اس کو مارکٹ میں استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو نئے نوٹ کی جو سیکیورٹی فیچرز ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا ہے اس لئے یہ نوٹ کئی بار بلکل اصلی کی ترہ پرتیت ہوتے ہیں چل بھی رہا ہے جاجود کے راجکیہ سامودائک سواستک اندر میں میل نرس جوار سنگھ کو بیدائی دی گئی جوار سنگھ کی سیوانی برتی کے کاریکرم کی ادھکشتہ CHC ادھکاری پراباری ڈاکٹر دیوندر کمار لاتا نے کی کاریکرمیں مخیاتیتی کے تور پر خندیلا بی سی ای 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 ا 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 بھی وششت پہچان بنائی ہے اجمیر کے مسودہ میں آکاشی بجھلی گرنے سے ایک یو وقت کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ سولہ برشی اروند کھیت میں چارہ کٹائی کر رہا تھا اس دوران یہ حادثہ ہو گیا سوچنا ملنے پر نایاب تحصیل دار وثانہ دکاری موقع پر پہنچے اور شب کو اپنے قبضے میں لے کر مورچری میں رکھوایا آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا تو لیکس شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں